اسلام علیکم آج ہم ایک عام سے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے بچوں میں خانسی کی بڑی وجوہات کیا ہیں خانسی کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے خانسی بچوں کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے اور آیا کہ خانسی کے صرف بچوں میں نقصان دے ہیں یا فائدہ بند اور اگر ہم صرف استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کون سے صرف استعمال کرنے شاہیے ہیں بچوں میں خانسی کی چار سے پانچ بڑی وجوہات ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ ہے انفیکشنز انفیکشنز میں بھی سب سے کامن وائرل انفیکشنز ہیں جس میں ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس رائنو وائرسیز ہیں ریسپریٹی سنسٹیل وائرسیز ہیں اڈینو وائرسیز ہیں انفلوینزا اور پیرا انفلوینزا وائرسیز ہیں اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں بعض اوقات امینو کمپرومائز بچوں میں فنگل انفیکشنز بھی آ جاتے ہیں انفیکشنز کی وجہ سے بچے کو کولڈ ہوتا ہے فلو ہوتا ہے کروپ ہو سکتا ہے نومونیا ہو سکتا ہے اور یہ سب کھانسی کی ایک بڑی وجہ ہے دوسری بڑی وجہ ہے بچوں میں الیرلجیز یا ایسٹھما ایسے بچے رات کے ٹائم خوشک کھانسی کے ساتھ سانس میں تنگی کے ساتھ سانس کی رفتار تیز ہونے کے ساتھ بھی زین کرتے ہیں اس کے علاوہ سانس کی نالی سے ایک سیٹی والی آواز بھی آ سکتی ہے یہ بچے دن کے ٹائم جب کھیلتے ہیں یا کسی قسم کی ایکسرسائز میں انوال ہوتے ہیں یہ کفو نے دیر ٹائم میں بھی تنگ کر سکتی ہے تیسری بڑی وجہ بچوں میں ہے ایسٹھ ریفلکس جو بچے گرڈ کا یا گیسٹو ایسو فیجر ریفلکس دیزیز کا شکار ہوتے ہیں ایسے بچوں میں یوزیلی ہارڈ برن کی کمپلینٹس ہوتی ہیں بچیاں دودھ بہت زیادہ پھینٹا ہے تو نائٹ ٹائم پہ جب یہی ایسر یا گیسٹک کونٹنٹ اس کے سانس کے سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو بچہ خانسی کا شکار ہو جاتا ہے اب دوسری چیز یہ کہ بچے رات کے ٹائم بھی خانسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں رات کے ٹائم خانسی بچوں کو زیادہ تنگ کیوں کرتی ہے جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم کی ٹون کم ہو جاتی ہے اسی طرح سانس کی نالیوں کی ٹون بھی کم ہو جاتی ہیں اور جب ایئر وے نارمل ایئر وے کولیکس ہوتا ہے وہ اتنا ٹنگ نہیں کرتا لیکن اگر ایک سوزش والا سانس کی نالی جب ٹنگ ہوتی ہے یا وہ تھوڑی سی ریلیکس ہوتی ہے اس کی وجہ سے یا اس کے اندر موجود سکریشنز کی وجہ سے بلغم کی وجہ سے میوکس کی وجہ سے سانس کا رستہ بند ہونے لگتا ہے تو بچے کو خانسی زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے دوسری بڑی وجہ رات کے ٹائم اکثر باڈی کا نارمل سیرویڈ لیول کم ہو جاتا ہے اور جو الرجک بچے ہوتے ہیں یا سانس کی جو تنگی کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر خانسی کی رفتار بڑھ جاتی ہے ہم خانسی بچے کو کس طرح متاثر کرتی ہے بچے کی نائٹ کی ٹائم دے ٹائم پہ تو بچہ ٹولٹ کر لیتا ہے نائٹ کی نین ڈسٹرب ہوتی ہے بچے کی بچہ خانسی کرتے کرتے وامٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے شدت کی وجہ سے بچے نے جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے دوسری تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کی روٹین یا اس کی اکٹیوٹی اس کا سکول ٹائم اس کی ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے خانسی ہمارے پاس پشک بھی ہو سکتی ہے خانسی ریشے والی یا بلگم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ریشے والی خانسی بچے کو زیادہ تنگ کرتی ہے کیونکہ جب وہ ریشہ سانس کی نالیوں میں آتا ہے تو بچہ اس کو نکالنے کے لیے کف زیادہ کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو اس بلگم کو پتلا کر دیں جو بھی ہم میڈیسن یا کچھ یوز کرتے ہیں تاکہ بچے کے لیے نکالنا آسان ہو جائے جتنی گہری بلگم ہوگی کتنا گہرا غوریشہ ہوگا بچے کے لیے نکالنا مشکل ہوگا بچے کی کف بڑھ جائے گی تو یہ ایک میکانیزم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوسری چیز ہے خوش کھانسی جو کہ بعض اوقات صرف ایریٹیشن کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے سوزش کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے یا صرف الرجک ریاکشنز کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے سود کرنا ہوتا ہے ان ائر ویس کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے اور کچھ ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہوتی ہے تاکہ ہمیں اس خوش کھانسی سے نجات ملے اب اگر بچہ خانسی کا شکار ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے امریکن اکیڈمی آف پیڈیٹیکس یا فوڈ اینڈ راگ ایڈیسٹیشن چھ سال سے چھوٹے بچوں میں خانسی کا صرف رکمنٹ نہیں کرتی چھ سال سے چھوٹے بچوں میں ہم خانسی کے صرف استعمال نہیں کرتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مارکیٹ میں خانسی کے صرف موجود ہوتے ہیں ان کے کونٹنٹ ان میں کیا ہوتا ہے یہ تین چیزیں چھوٹے بچوں کی برین گروت کے لیے یا برین کے لیے مزرے صحت ہوتی ہیں دیکسٹو میتھارپن آپ کے برین کے کف پروڈیوز کرنے والے سینٹر کو سپریس کر کے آپ کی خانسی کو روپتے ہیں یہ بچوں میں جہاں پہ اس برین کے سسٹم کو سپریس کریں گے وہاں پہ بچے میں ڈراؤزینس کریں گے کنفیوین کریں گے نروسنس کریں گے بچے کا ہارٹ ریٹ ٹیز کر دیں گے اور ایسا بچہ ہمارا اور بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح کوڈین جہاں جہاں پین رلیف کرتی ہے اس کا بھی سینٹ کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ صرف ہم چھ سال سے چھوٹے بچوں کی برین کے لیے مزرے صحت ہیں اس لیے چھ سال سے چھوٹے بچوں میں ہم ریکمنٹ نہیں کرتے تو بچوں کے اندر ایسے کون سے الٹرنیٹیو ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کچھ ہربل پروڈکٹس آتی ہیں جن کا ایک ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آئی وی لیف یا ایک دوسری چیز ہے لیکو رائس یا ایک اور چیز ہے تھائم یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ہربل میں آتی ہیں لیکن ان کی بھی استعمال کی ایک ایج لیمٹ ہے یہ صرف کوئی بھی ایسا صرف جس کا کونٹنٹ میں آئی وی لیف ہے یا لیکو رائس ہے یا تھائم ہے یہ ہمارے ایر وی کو سود کرنے کے ساتھ اس کو ریلیکس کرتا ہے جو اس کے اندر ریشا یا بلگم ہوتا ہے اس کو پتلا کرتا ہے جب ریشا یا بلگم پتلا ہوگا تو اسے نکالنے میں آسانی ہوتی ہے بچہ جب ریشا کھانسی کر کے نکال لیتا ہے تو اس سکون میں آ جاتا ہے تیسری چیز یہ سانس کے پٹھوں کو ریلیکس کرتے ہیں اس کے اندر جو تنگی ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو کام کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں جس بھی سیرپ کے اندر موجود ہو وہ ہم بچوں میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن کس ایج گروپ سے یہ سیرپ آئی وی لیف والے بھی دو سال سے چھوٹے بچوں میں ریکمنٹ نہیں کیے جاتے مطلب اگر ہمارا بچہ دو سال سے چھوٹا ہے اور وہ کھانسی کا شکار ہے خوشک ہے یا ریشے والی تو ہم اس میں کسی قسم کا کاف سیرپ لیکمنٹ نہیں کریں گے بچے کی خانسی کو ڈیل کیسے کرنا ہے اگر ہم نے سیرپ بھی استعمال نہیں کرنے تو یہ سب سے زیادہ انٹرسنگ کمپوننٹ ہے اس کو دیکھتے رہے گا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ہارڈریشن اچھی رکھنی ہے پرسٹ ٹیپ میں جو لیکوڈ ڈائیٹ آپ لے سکتے ہیں جوسیس کی فارمے لے سکتے ہیں ٹی کی فارمے لے سکتے ہیں ملک شیک کی فارمے لے سکتے ہیں پلین وارٹر لے سکتے ہیں ہارٹ وارٹر لے سکتے ہیں بس اپنی ہارڈریشن اپنی اور بچوں کی ایون اگر مرٹن بروت یا چکن بروت دے سکتے ہیں تو بچوں کے لیکوڈ انٹیک کو انکریج کریں سیکنڈ چیز جو ہم بچوں میں کریں گے وہ ہے ان کی نیزل کنجیشن کو ریلیو کریں گے بعض اوقات بچوں کے ناک بلاک ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر سیکریشنز ہوتی ہیں اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ قسم کے سیلینیز نیزل ڈروپس یوز کر سکتے ہیں ہم بچوں کو سیمپل سٹیم سے اور اس کے بعد سکشن کر کے ان کا ناک ساف رکھ سکتے ہیں تاکہ ائر وے کا سب سے پہلا کمپوننٹ جہاں سے ہوا نے گوسرنا ہے وہ پلین رہے اور بچے کو سانس لینے میں آسانی رہے تھرڈ سنگ یہ ہے کہ بچہ ریسٹ کرے دھیر سارا پلینٹی آف ریسٹ ریسٹ اور فیزیکل ایکٹیوٹی کو کام کرنا ہے جتنی فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھتی ہے ہمارے سانس کے سسٹم کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اس سے ہماری کاف وہ جو پہلے سے ہی متاثر ہے کانسی کی شدت کرنا ضروری ہے چوتھی چیز یہ ہے سٹیم لینا اب وہ سٹیم سٹیم کیا کرے گا یہ مویسٹرائزر ہمیوڈی فائر ہے سٹیم کے اندر جو مویسٹر ہے وہ ہماری سیکریشنز کو تھن کرے گا ہمارے ایرویز کو کلیر کرے گا سیمپل نیبلائزر سے آپ سٹیم لے سکتے ہیں یا آپ ہاٹ وارم وارٹر کے ساتھ شاور لے سکتے ہیں بچے کو ساتھ رکھیں سٹیم سے بچے کا ناف اور سانس دونوں کو سکون بھی ملے گا اور بچے کا سانس آسانی سے نکلے گا بھی پانچوہ میجر سٹیپ یہ ہے کہ جو بھی ایریٹنٹ ہیں تو اس گھر میں کوئی سموکنگ کرتا ہے یا پھر آپ سموک کی پولوشن ہے کسی قسم کی یا پھر لکنیاں یا گوبر وغیرہ کا استعمال کر کے جو دھوان اٹھتا ہے ان چیزوں سے بچوں کو بچایا جائے کیونکہ وہ اس کی خانسی کو مزید بڑھا لیں گے یہ کچھ سمپل چیزیں ہیں جو آپ نے بچوں کی خانسی کو کام کرنے کے لیے استعمال کرنی ہیں باقی خانسی کی وجہ کیا ہے اس کے لیے ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری ہے اگر تو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو انٹیبائٹی کرکمنٹ کی جائیں گی وائرل انفیکشنز ہیں تو انٹیبائٹی کا کوئی رول نہیں ہے plenty of rest اور یہ ساری معیز اختیار کر کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور major اور most important چیز یہ ہے کہ بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے اگر وہ healthy اور balanced ڈائٹ لے رہا ہے تو بچہ اس انفیکشن کو جلدی کور کر لے گا اور جلدی بہتری کی طرف آ جائے گا Thank you